سپیڈ نیوز کے پیش کردہ ہے پرنس مجیسٹک ویڈنگ مال اسلام علیکم آدھاب میں ہوں خلیل فرہاد آئے دیکھتے ہیں چوبیس نومبر کی سپیڈ نیوز اگلے مہنے دسمبر میں مشہور پاپ سنگر جسٹین بیور سعودی عرب میں کر رہے ہیں شو ایسے میں سعودی جرنلیسٹ مقتول خوشوگی کی بیوانے کی بیبر سے اپیل نہ کرے سعودی عرب میں شو پیسوں کے بجائے انصاف اور آزادی کو چنیں سعودی عرب میں نومبر کے مہنے میں چار پانچ دن کے وقفے سے ہو رہی ہے بارش اب سعودی عرب کے شہر قریات میں گدستہ دو دنوں سے ہونے والی بارش نے موسم کو بنایا خوشگوار موسم کا لطف اٹھاتے دیکھے گئے شہری عالمی برادری کی تمام ہدایتیں اور وارننگ کو اسرائیل نے کیا در گنار فلسطینی علاقوں میں زبردستی بنا رہا ہے یہودی بستیاں امریکی کانگریس نے غیر قانون بستیوں کی تعمیر پر روک لگانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا کیا مطالبہ ترکی کے شہر استمبول میں انٹرنیشنل پولیس انٹرپول کا سالانہ اجلاس شروع انٹرپول کے نئے سربراہ کا کل جمعیرات کو ہوگا انتقاب 194 کانٹریز کے پولیس سربراہن کی اجلاس میں شرکت ریڈ کلوس کے حکام نے افغانستان میں بھک مری کے حالات پر عالمی برادری سے فوری مدد کرنے کا کیا مطالبہ کہا ہم نے ہڈیوں کی طرح دبلے بچوں کی نگاہیں اور ان کے والدین کے افسورتہ چہرے دیکھے ہیں چین میں گھٹنے لگی ہے آبادی ایک سٹڈی میں ہوا خلاسہ چین کے نوجوانوں کو لگتا ہے شادی سے ڈر نہیں کر رہے ہیں شادی آبادی کم ہونے کی پیچھے یہ بھی ہے اہم بچہ امریکہ نے کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو لے کر چین پر پھر لگائے سنگین انظامات امریکی عہددار انٹونی فاؤچینی کیا دعویٰ چین کا بائیولوجیکل وپن ہے یعنی ہتھیار ہے کورونا وائرس امریکہ کی بائیٹن حکومت نے بھرتے کورونا وائرس کے انفیکشنز کو لے کر اپنے شہریوں کو کیا قبردار جرمنیوں اور ڈنمارک جیسے یوروپی ملکوں کا سفر نہ کرنے کی دی ہدایت کورونا کی تیسری لہر کو لے کر ایمس دلی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر گولیریہ نے کیا راحت بھر اعلان کہا پہلی اور دوسری لہر جتنی شدت واری نہیں ہوگی تیسری لہر تیسرے بوسٹر روز کی بھی نہیں ہے ضرورت ذرے قوانین کو واپس لینے کی سمت پہلا قدم سنٹرل کیابنیٹ نے واپس لینے والے بیل کو دے دی منظوری راکش ٹکیت نے کہا قتم نہیں ہوا آندولان پارلیمنٹ تک ٹریکٹر ریلی نکال کر ایم ایس پی کے لیے ڈالیں گے تباؤ ویس بنگول میں تیسری مرتبہ جی درج کر کے بھاجپا کو قراری شکست دینے والی ممتہ بینر جی اب بینگول سے باہر اپنی پارٹی ترنمول کانگریس کو بڑھانے میں لگی سال دوہزار چوہویس کے الیکشن پر ہے فوکس بے رگا مہنگائی پر پریانکا گاندھی نے کیا ٹوئٹ لکھا موڈی جی کے راج میں ایسا کچھ بھی نہیں بچا جس کو مہنگار نہیں کیا پھر کہا بہت ہوئی مہنگائی کی مار کا نعرہ دینے والے اب ہر روز عام آدمی پر کر رہے ہیں مہنگائی کا حملہ بی جی پی کی نیشنل سپوکس پرسن سدھان شو ترویدی کا دعویٰ کہا اگلے سال ہونے والے اسمبل الیکشن میں اگر جی تھی بی جی پی تو یو پی بن جائے گا دیش کا سب سے بڑا ایکنومک اسٹیٹ یو پی کی سیاست میں بڑی حل چل آر ایل ڈی کے بعد اب عام آدمی پارٹی بھی ملا سکتی ہے ایس پی سے ہاتھ سنجے سنگھ نے کی اکلیش سے ملاقات جو مو کشمیر کے حیدرپورا انکاؤنٹر میں محصوم شہریوں کو قتل کرنے کا فوج پر الزام لگاتے ہوئے محبوبہ مفتی نے درج کرایا شدید احتجات کہا ال جی منو سنہا مانگے معافی تیرپورا میں وائلنز کے واقعات کے بعد میوسپر الیکشن کے لیے کل ڈالے جائیں گے ووٹ آزادانہ اور منصفانہ طریقے سیلیکشن کروانے کی سپریم کورٹ میں دی ہدایت دو ہزار آٹھ مالے گاؤں بم تھماکہ کیس میں این آیا کی سپیشل کورٹ میں پیش ہوئی بی جی پی ایم پی پرگ گیا باز آزادانہ کنگرہ کے بھیق میں ملی آزادی کے بیان کی اشاروں میں کی حمایت گاؤں والوں نے سڑک کی تعمیر کا کیا مطالبہ تو راجستان کے منسٹر راج اندر گودھا نے دیا عجیب و غریب بیان احتیداروں سے کہا میرے علاقے میں کیٹرینہ کیف کے گالوں جیسی بننی چاہیے سڑک سی اے اے واپس لینے کے اسود الدین اویسی کے مطالبے پر بھڑک گے بی جی پی بھاج پا کے نیشنل جنرل سیکریٹری سی ٹی روی نے اسود الدین اویسی کا جنہ سے کیا موازنہ سی اے اے واپس لینے کے مطالبے کو بتایا غیر جمہوری اسکول کھولے جانے کے بعد ملک کی کئی ریاستوں میں بچے ہوئے کورونا سے متاثر جائپور، اڑیشہ، رہجستان اور تلنگانہ میں اسکولی بچوں کے کورونا پاؤزیٹیو پائی جانے کے واقعات تلنگانہ بیروزگار نوجوانوں کی بڑتی قدکشی پر کانگریس لیڈر وی ہنومنت راؤ نے ظاہر کی تشویش ان قدکشیوں کو بتایا سرکاری قتل سی ایم کیسی آر سے کہا ردعمل ظاہر نہ کرنا ہے شرم کی بات اسود الدین اویسی نے قلندر نگر کمیونٹی حال سنتوش نگر میں فری کوویڈ ویکسینیشن سینٹر کا کیا آغاز کوویڈ کے دونوں ڈوز لینے کی عوام سے صدر مجلس نے کیا پھیل تلنگانہ میں پچھلے کچھ دنوں سے وقفے وقفے سے ہو رہی بارش کے بعد اب موسم کا عجب حال دن میں ہو رہی ہے شدید گرمی رات میں کم ہو رہا ہے ٹیمپریچر ہاتھ کی گھڑیوں میں چھپا کر لائے گئے سونے کو حیدرباد کے ائرپورٹ پر کسٹمو ہوتے داروں نے کیا زب شارجہ سے پہنچے مسافر کو مسافر کے خلاف درش کیا کیس سرکاری محکموں میں آؤٹسورسنگ اور کانٹریکٹ جاب دلانے کا چھانسہ دے کر انہیں دھوکہ دینے والی چار رکنی گینگ کو رچا کنڈا ایس او ٹی اور ایل بینکر زون پولیس نے کیا گرفتہ یہ تھی اب تک کی اہم پچیس قبریں بی بین چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں